السلام علیکم میرے فرنس کیسے ہیں آپ سے ویلوگ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہو گئے ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ اچھا یار جو میرا ویلوگ روٹین سے دیکھتے ہیں ان لوگ تو پیدا ہی ہوگا ہمارا تھا پول پہ جانے کا پلان اب دوستوں کا تو پکا ہے کہ انہوں نے جانا ہے ساڑھے ساتھ بجے نکل جانا ہے ہم لوگوں نے پول کے لیے میرا جو ہے مطلب تھوڑا کم زیادہ ہو گیا ہے کہ نہ میں نے ممہ سے پوچھا نہیں ہے ابھی تک کہ پیسے دیں گے یا نہیں میں نے کل پوچھا تھا ممہ گئی تھی تمہیں ہر بار ہی پیسے چاہیے ہوتے ہیں فضول ہی تم نے اڑھانے ہوتے ہیں ابھی تم نے پول پہ جانا ہے سو ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چھے اور میں ویلوگ ایڈٹ کر رہا تھا پیچھے آپ لوگ کمپیوٹر دیکھ ہی رہے ہو گئے ویلوگ میں نے مکمل ایڈٹ کر لیا ہے اب ممہ سے پیسو کا بتا کرنا ہے اگر پیسے مل گئے تو سات بجے دوست نے مجھے لینے آ جانا ہے موٹر سائیکل پہ اس کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے پول پہ ابھی فی الحال ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم آگئی کافی زیادہ ہو گئے ہم لوگ لیٹ ہو گئے کپڑے وغیرہ بھی چینج کرنے ہیں ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے کپڑے ابھی تک میں نے چینج نہیں کی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کپڑے کون سے ڈال کے جانے ہیں ممہ نے پیسے بھی دے دی ہیں اور گروپ میں دوستوں نے میسج بھی کر دیا ہے کہ وہ سب لوگ آنے والے ہیں سو اب ان کا ویٹ کرتے ہیں دوست آئے گا دیکھیں گے اس نے کیسے کے کپڑے ڈالیں پھر ہم بھی کپڑے چینج کریں گے اور نکلیں گے پول کے لیے سلام علیکم میں آہے کپڑے پا کے جائیں گا تو ہاں ہاں چینج نہیں کیتے ہیں جلدی کر کے آئے نہیں مطلب میں کڑے پا ہوا یار تو اس ہی جنہائیں گا اس طرح ہی واپس آ جائیں گا خوش ہے کوئی نا واپس آتے آتے ہیں میں شرلٹی پھر چینج کر لگنا ٹروزر میں پایا ہویا یار دوست نے بھی ٹروزر اور شرلٹر ڈالی ہوئی ہے میں بھی بس ساتھ اچھی نے شرلٹ ڈال کے ٹروزر ڈال کے جا رہا ہوں موسیقی 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 ایسی آگے ایسی گندہ کرنا ہوں دیکھیں ایسی گندہ کرنا ہوں دیکھیں ایسی گندہ کرنا ہوں اٹھ پوٹ چھے پوٹ پانچ پوٹ آس بچے ہوا سے تین پوٹ میں بچے ہوا سے ہوا لگتا تو یہ دکھیں ختم نہیں ہوتا بے اچھا بھئی جانے لگیں ہم پول کے اندر پول دکھا دیئے آپ لوگ کو سب نے پہلے اپنے کالیج کی شلٹے ہوتا رہی ہیں ہم لوگ تو گھر کے بتایا کہ آیا ہے بھئی ہم نے گھر والے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں ابھی چلتے اندر اور سویمنگ کرتے ہیں ویسے مجھے آتی نیا کرنے نا نا موبیل دا مزاکنی تسی جاؤنا پہلے اندر اچھا اب میری بار یہ میں نے جانا ہے بھئی ڈر بہت لگ رہا ہے اندر جانے میں موند روی ڈیو سوگ نا میکن روی، اندر اچھا بھئی ہیں کبک شوف ابھی ش unters موسیقی اچھا بھائی ہو گئے سر ابھی شرٹ اٹھاتے ہیں اور گھر جانے شرٹ ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں موسیقی 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 گھر پہنچ گئیں یار اب سب سے پہلے گروپ میں اپنے چینل کا لنک سینڈ کرنا ہے اور اس سے پہلے جنہیں تربوس کاٹ کے رکھا ہوا تھا ہم وہ ٹرائے کرتے ہیں اچھا یار ابھی ٹائم ہو رہا ہے شام کے دو بچ کے پنتاریس منٹ اور ماما نے چاول بنائے چاول کھانے اور اس کے بعد میں نے آج اکیڈمی بھی جانا ہے کپڑے وغیرہ چینج کریں گے اور اس کے بعد اکیڈمی چلیں گے مطلب نہ عجیب سا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اکیڈمی جاتے ہوئے نہ بڑا عجیب سا لگتا ہے صبح سین ابھی کچھ ایسا ہے لنچ میں نے کلی ہے ابھی جلدی سے نہاتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں اکیڈمی اکیڈمی سے ابھی واپس آ گئے ہیں اور اس چھت پہ بہت زیادہ بادل آئے ہیں بارش کا موسم لگ رہے ہیں اور نا یار میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے نزلہ ہو گیا پچھلی دنوں میں دو دن دی صرف میں اکیڈمی گیا تھا اور پورا ڈیڑھ مہینہ میں گھر بیٹھا رہا کیونکہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گی تھی مجھے پتا ہے ویسے مطلب ایسے نہیں ہوتا کہ اکیڈمی گئی اور طبیعت خراب ہو گی لیکن نا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اکیڈمی جاؤں تو نزلہ زکام تو ہونا ہی ہوتا ہے مجھے اور عربی میں مطلب زیادہ بچے ہوتے ہیں ادھر میں نزلہ زکام ہوتا ہے لیکن کالیج میں پتا نہیں مجھے کیوں نہیں ہوتا بس یہ دو جگہ ہے جہاں پہ مجھے نزلہ زکام نہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے ابھی چھت پہ چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو موسم انجوئے کرواتے ہیں بھائی صاحب بادل تو فول جوش میں آئے ہوئے ہیں مجھے آج لگ رہا ہے پکا بارش ہوگی کیونکہ میری جو پیچھے والی سائٹ ہے نا وہ ادھر سے بادل آ رہے ہیں اور سامنے والی سائٹ پہ بادل جا رہے ہیں یہ ادھر ہی مجھے لگتا ہے برس کے پھر آگے جائیں گے ایک بھی کووہ چیل مطلب کبوتر وغیرہ کچھ بھی نہیں نظر آئے آسمان ایک دم صاف ہے لیکن بادلوں سے بھرا ہوا ہے اوہ بھائی صاحب یار دیکھو کتنی تیزی سے یہ بادلوں کی ایک لائن ہے کتنی تیزی سے آگے آ رہی ہے اچھا یار نیچے جانا پڑے گا ابھی بہت تیز آندھی آ رہی ہے اور بادل بھی بہت تیزی سے آنے رکے ہیں چلتے ہیں نیچے بھائی نیچے جا کر بیٹھے کی اور دروازے کے کنڈی لگاتے ہیں دروازے بجھنے بھی شروع ہو گئے ہیں کیونکہ مٹی اندر آتی ہے نیچے آگے ہوں لائٹ وغیرہ پنکھیں وغیرہ سب کچھ بند ہے کھٹکیں بھی بند دروازے بھی بند اور بھائی بارش شروع ہو گئی ہے بادل فول گرج رہے ہیں اندھیری بھی آئی ہوئی ہے جیسے ہی تھوڑی ہلکی ہوتی ہے میں باہر جاتا ہوں آپ لوگ کو باہر کا ویو دکھاتا ہوں ابھی آندھی اور بارش بہت تیز ہو رہی ہے بھائی میں نہیں باہر جا رہا میرے یہ سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں صرف ابھی تھوڑی سے میں نے ویڈیو بنائی سے بارش کافی زیادہ تیز ہے اور ویسے بھی باہر کچھ نظر بھی نہیں آرہا ویڈیو کے بنانے سو فرینز بارش ہلکی ہو گئی ہے ابھی رکی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری رات ہی چلے گی اور اللہ کا شکر ہے بھائی لائٹ بھی آگئی ہے اب سین کچھ ایسا ہے کہ میں نے جارنا ہے برگر اور شوار میں لینے میں نے تو شوار میں کھانا ہے صرف میں ساتھا کھاؤں گا اور برگر لے کے آتے ہیں گھر والوں کے لیے سو جلدی سے چلتے ہیں اور نا ایک بات میں آپ لوگ اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار میں منی ویڈیو سٹارٹ کروں یا نہ کروں وہ ایسے ہوگا کہ مطلب میں نے جو لیٹس ویڈیو بنایا ہے نا اسی کا ہی مطلب میں پورا چھوٹا سا کر کے ایک منی ویڈیو بنا دوں گا اور میں جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہوں نا آپ لوگ اس کا کمنٹ میں جواب نہیں دیتے مجھو تا لگتا ہے آپ لوگ یہاں تک ویڈیو نہیں دیکھتے جو بندہ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہے نا وہ کمنٹ ضرور کرے بھائی میری بات کا جواب ضرور دے سو بھی جلدی سے چلتے ہیں برگر اور شوارمہ لینے بھائی صاحب اپی بھی بارش لگی ہوئی یہ دیکھو ساری روڈ گلی ہوگی شوارمہ بغیرہ لے ہیں میں گھر میں کچھ کام کر رہا تھا اور کافی دیر ہو گیا ہے شوارمہ بھی میرا تھنڈا ہو گیا ہے یہاں پر میں اس ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں اور اب منی ویڈیو کا آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور بتانے ہیں کہ سٹارٹ کروں یا نہ کروں میرا لوگ اچھا رہا ہوگا اچھا لگے تو لائک کرنا چلنے پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرتے ہو ملتے ہیں ریکس لوگ میں تب تک کے لیے بھائی